دوستوں اگر آپ سرکاری نوکری لینا چاہتے ہیں اور آپ کا سپنا ہے کہ آپ گورنمنٹ جوب کوئی جوئن کریں اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی لکشن نہیں ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی پانچ بردیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی اگست کے مہینے میں نکالی گئی ہیں اور اگست کے مہینے میں اس کے فارم بھرے جا رہے ہیں تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی بردی کے لئے الیجیبل ہوں تو آپ ان میں سے اس فارم کو جرور اپلائی کریں اور اس کی سبھی جانکاری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں ساتھ ہی اگر آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں اور اگر آپ نے اس کا فارم نہیں بھرا تو آپ کو بہت باری نقصان ہو سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تو چلی دوستوں بینہ ٹائم ویشٹ کے ہم چلتے ہیں اپنی پہلی بردی کی طرف تو جیسا کہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں ہم آ چکے ہیں سرکاری اگزام کی ویب سائٹ پر جہاں پر ہمیں سبھی بردیوں کی جانکاری دی جاتی ہے اس میں جو ہماری سب سے پہلی بردی ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بی ایس ایف ہیڈ کونسٹیبل منسٹریل کی ساتھیوں اس بردی کا نوٹفیکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی پوری جانکاری دی ہوئی ہے بی ایس ایف ہیڈ کونسٹیبل اے ایس ای ریکروٹمنٹ تو یہاں پر اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آٹھ اگست سے شروع ہو چکی ہے اور چھے سی دمبر تک اس کے فرم بھرے جائیں گے اگر بات کریں اس کی فیس کی تو اس کی دو سو روپے فیس ہونے والی ہے اور ایس سی ایسٹے اور فیمیل کو اس میں کوئی بھی فیس نہیں دینی اگر بات کریں ایج لیمٹ کی تو اٹھارہ سے پچیز اس کی ایج ہونے والی ہے اس کے بعد یہ بات کریں اس میں ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی تو اس میں آپ کو سیمپلی ٹینت پاس مانگ گیا ہے تو اگر آپ ٹینت پاس ہیں تو آپ اس کے فرم کو بھر سکتے ہیں ساتھیوں ان سبی کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کرا دوں گا تو آپ وہاں سے اس کے فرم بھی بھر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ہماری پہلی بھرتی جو کی بی ایس ایف یعنی کی بورڈر سیکیورٹی فورس کی طرف سے نکال گئی ہے اس کے بعد چلتے ہم اپنے دوسری بھرتی کی طرف جو کی ہماری انڈین نیوی ٹریٹسمنٹ گروپ سی کی ساتھیوں یہ انڈین نیوی یعنی کی بھارتی انو سینہ میں بھرتی نکالی گئی ہے جو کی گروپ سی کے بدوں پر ہونے والی ہے یعنی کی اس میں آپ کو گروپ سی کی پوشٹ دی جائیں گی اگر بات کریں اس میں ڈیٹ کی تو اس میں چھے گست سے چھے سی دمبر تک اس کے فرم بھرے جائیں گے اس کے فرم کو آپ چھے سی دمبر تک بھر سکتے ہیں اس کی جو ایج ہے وہ بھی اٹھار سے پچیس ہونے والی ہے اگر بات کریں اس میں نمبر اوف پوشٹ کی تو اس میں ایک سو بارہ پوشٹ کے لئے یہ بھرتی نکالی گئی ہے اس کے بعد اگر بات کریں اس میں یوگیتہ کی یعنی کی ایجوگیشن کوالیگیگیشن کی تو اس میں آپ کو سمپلی ٹیند پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اس میں آئی ٹی آئی کا سرٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے تو اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیز ہیں تو آپ اس کے لئے الیجبل ہیں آپ اس کے فرم کو بھر سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اس کی پوری جانگاری دیکھ سکتے ہیں اور اس کے فرم کو بھی ادلائی کر سکتے ہیں تو ساتھیوں یہ ہمارے دو بھرتی ہو گئی ہیں اگر بات کریں اس میں ہم تیسری بھرتی کی وہ ہماری انڈین آرمی فیمیل اگنیویر بھرتی ساتھیوں یہ کیول گرلز کے لئے ہونے والی ہے تو اگر آپ ایک فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کے لئے کافی بڑا موقع ہونے والا ہے کیونکہ یہ کیول فیمیل کے لئے ہی نگالی گئی ہے اور اس میں اس بار کافی ویگنسی نگالی جائیں گی کیونکہ دو سال سے اس میں ویگنسی نہیں بھری گئی ہے اس کی اگر اپلائی ڈیٹ کی بات کریں تو وہ ابھی جاری نہیں ہوئی ہے یعنی کہ اس کے فرم ابھی بھرنے سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں لیکن دو سے چار دن میں اس کے ڈیٹ آ جائے گی اور اس کے فرم کو آپ اس کے بعد بھر سکتے ہیں اس کی کافی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر بنا رکھی ہے تو آپ ان سے بھی اس کی انفورمیشن دیکھ سکتے ہیں اس میں ایج لیمٹ سائڈل سترہ سے تہیس ہونے والی ہے اور پوشٹ اس میں آپ کو کافی اچھی ملنے والی ہے اس کے بعد بات کریں اس میں ایجوگیشن کالیفیکیشن کی تو اس میں آپ کو کیولی ٹینٹ پاس ہونا چاہیے اگر آپ ٹینٹ پاس ہیں تو آپ اس کے فرم گتلائی کر سکتے ہیں اس میں فیزیکل بھی ہوتا ہے میڈیکل بھی ہوتا ہے یعنی کہ پورا سیلیکشن پروسس دیکھنے کے لئے آپ کو ہمارے چینل پر جانا ہوگا وہاں پر آپ اس کی کمپلیٹ انفورمیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بات کریں اپنے فورت ویکنزی کی طرف تو وہ ہے ہماری آئی ٹی وی پی اسسٹنٹ کمانڈنٹ اونلائن فرم یعنی کہ یہ آئی ٹی وی پی کے اندر نکالی گئی ہے جس کے اندر اسسٹنٹ کمانڈنٹ کی پوشٹ آپ کے لئے رکھی گئی ہے تو آپ آئی ٹی وی پی فورس کو تو بہتو بھی جانتے ہی ہوں گے جو کی انڈیا کی پاورفل فورسوں میں گنی جاتی ہے ساتھیوں اگر بات کریں اس میں اپلائی ڈیٹ کی تو گیارہ اگست سے لے کر نو سی دنبر تک آپ اس کے فرم گاپلائی کر سکتے ہیں اس میں یعنی بات کریں فیز کی تو اگر آپ جنرل یا ایو ڈیوی ایس کا ڈگری سے ہیں تو آپ کو چار سو روپے فیز دینے ہوگی اور یعنی آپ ایس سی ایس ٹی یا فی میل کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ اس کے فرم کو فری میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ایج ہے وہ میکسیمم تیس سال دی گئی ہے اگر بات کریں اس میں ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی تو اس میں آپ کے پاس بی ای یا بی ٹیک کی ڈگری ہونی چاہیے یا پھر کسی بھی اوٹو موبائل میں انجینئرنگ کی ڈگری ہونی چاہیے یہ کیول انہیں کے لئے ہے جنہوں نے انجینئرنگ میں ڈگری پاس کر رکھی ہے تو یہ کیول انہیں کے لئے ہونے والی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں پروائیڈ ہو جائے گا ساتھیوں اس کے بعد ہماری پانچوی اور لاشٹ برتی ہے وہ ہے ائر فورس کی ساتھیوں یہ برتی ائر فورس کی طرف سے نگالی گئی ہے جو کی ائر فورس اسٹیشن چنڈگر کے طرف سے نگالی گئی ہے اس میں اپرینٹس کی پوشٹ کے اوپر یہ ویکنسی دی گئی ہے جس میں اگر بات کریں ہمیں اپلیکیشن ڈیٹ کی تو اس میں آپ کو پندرہ اگست سے پہلے اس کے فورم کا اپلائی کرنا ہوگا اور اس میں جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے وہ چودہ سے اکیس سال ہے تو اگر آپ کی ایج چودہ سے اکیس سال کے بیچ میں ہے تو آپ اس کے فورم کو آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے فورم کو آپ کیول اوپلائی نہیں اپلائی کر سکتے ہیں اون لائن اس کے فورم اپلائی نہیں ہوں گے اوپلائی فورم کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی جان کر یہ آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں پر میں آپ کو لنک پروائیڈ کرا دوں گا ساتھیوں اگر بات کر اس میں ایجوگیشن کوالیفیکیشن کی تو اس میں آپ کو کیول ٹویلت پاس ہونا چاہیے اور ساتھ میں ہی آئی ٹی آئی کا سرٹیفیکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیز ہیں تو آپ اس کے لئے الیجبل مانے جائیں گے تو آپ اس کے فورم کا اپلائی کر سکتے ہیں تو ساتھیوں یہ دونوں چیز میں نے آپ کو بتا دی ہیں پانچوں بردیوں کے بارے میں میں نے آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن پروائیڈ کرا دی ہے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے امرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت تنیواد تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائند